اب آخری ایکزیمپل وہاں پہ دی ہوئی ہے ایکٹیوٹی تو واتر پٹینشل ہم کہتے ہیں پانی کی تینڈنسی کے وہ کس طرف کو موو کرے گا آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ سوائل میں کتنا پانی کتنے سالٹس ہیں سیل کے اندر کتنا پانی کتنے سالٹس ہیں زائلم کے اندر کتنا پانی کتنے سالٹس ہیں اور اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پانی وہاں سے باہر نکلے گا یا باہر سے اندر کی طرف آئے گا آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ سوائل سے سیل اور ایک سیل سے دوسرے سیل میں کیسے کیسے پانی موو کرے گا تو یہ واتر پٹینشل کی ٹرمز میں ہم موو کرتے ہیں جتنا زیادہ واتر پٹینشل کا ڈیفرنس ہوگا اب یہ تو بات سیمپل سی ہے کہ واتر پٹینشل اگر دو سیلز ہیں اور دو سیلز کے درمیان میں واتر پٹینشل کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ایک سیل میں پٹینشل بہت زیادہ ہے موومنٹ کا دوسرے سیل میں موومنٹ کا پٹینشل نہیں ہے تو پانی کہاں سے کہاں جائے گا ہائی سے لو والے میں جائے گا تو ہائر واتر پٹینشل سے لو واتر پٹینشل کی طرف امومن فلو کرتا ہے پھر دوسری بات کہ جتنا زیادہ ڈیفرنس ہو کہ اگر ڈیفرنس ہے اتنا سا تو پانی تھوڑا سا ادھر کو آئے گا اگر ڈیفرنس اتنا ہو پانی بڑی تیزی سے آئے گا تو جتنا زیادہ دونوں کے واتر پٹینشل میں ڈیفرنس ہوتا ہے اتنی تیزی سے پانی کی موومنٹ ہوتی ہے اب اگزمپل دی ہوئے ہے کہ یہاں پہ دو سیلز ہیں آپ کے سامنے اور ان کے باہر ایک تو ان کی سیل وال ہے گرین کلر کی اور ایک پارشلی پرمیابل میمبرین ہے سیل میمبرین ہے ان کی اپنی اپنی اور سیل اے کے اندر واتر پٹینشل ہے مائنس ٹویلو پاسکل اب پریشر کو آپ بیسکلی میجر کر رہے ہیں پانی کتنا دیواروں کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے تو پریشر کا آپ یونٹ رکھتے ہیں پاسکل تو یہاں پہ آپ کلو پاسکل میں اس کو میجر کر رہے ہیں اور یہ وہی فیزکس والا ہی پاسکل ہے exactly فیزکس والا ہے وہ نیوٹن میٹر جو بھی آپ نیوٹن پر میٹر سکوئر کرتے ہیں تو وہ سیل اے کے اندر مائنس ٹویلو ہنڈرڈ کلو پاسکل ہے اب جناب یہ ٹویلو ہنڈرڈ کلو پاسکل کیسے بنا یہ ٹویلو ہنڈرڈ کلو پاسکل بنا بیسکلی کہ اس سیل کے اوپر پریشر کتنا پڑ رہا ہے اس میں جگہ کتنی تھی اس کی ورہ سے اور وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ایٹھ ہنڈرڈ کلو پاسکل ہے اور اسی طرح اس کا سلوٹ اس کے اندر کتنا تھا تو سلوٹ کی ورہ سے اس کے اندر سلوٹ پٹینشل ہے مائنس ٹو تھاؤزنڈ کلو پاسکل دونوں کو آپس میں جمع کریں گے تو سیل کا وارٹر پٹینشل نکل آئے گا یہ نیگٹیو اماؤنٹ ہے یہ پوزٹیو اماؤنٹ ہے تو یہ اس میں سے نکل جائے گی مائنس ٹویلو ہنڈرڈ رہ جائے گا تو اس پانی اس سیل کے پانی کا وارٹر پٹینشل ہے مائنس ٹویلو ہنڈرڈ کلو پاسکل اچھا اب سیل بی کے اندر سوٹے آل دیکھیں تو وہاں پہ پریشر ذرا کم ہے چھے سو کلو پاسکل ہے سلوٹ زیادہ ہے یہاں پہ سلوٹ کم ہے جتنا سلوٹ ایڈ کرتے جائیں گے ویلیو زیادہ نیگٹیو کی طرف جاتی جائے گی تو مائنس ٹویلو ہنڈرڈ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اتنے زیادہ سلوٹ نہیں ہیں دونوں کو سم اپ کریں تو وارٹر پٹینشل کتنا بنتا ہے مائنس ٹویلو پاسکل بنتا ہے اب کس میں پانی زیادہ ہے اور کس میں کم ہے پیور وارٹر ہوتا ہے زیرو مائنس ٹویلو ہنڈرڈ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سالٹ ڈال دیے مائنس ٹویلو ہنڈرڈ کر دیا تو اس کا مطلب ہے دو چار چمچ اور ایڈ کر دیے مائنس ٹویلو ہنڈرڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اور سالٹ ڈالے ہوئے ہیں مائنس ٹویلو ہنڈرڈ ہے تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ سالٹ ڈالے ہوئے ہیں تو سالٹ کس میں زیادہ ہیں سیل اے کے اندر زیادہ ہیں وہاں سے کم پانی کی طرف جائے گا سیل بی کے اندر پانی زیادہ ہے تو سیل بی سے سیل اے میں جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک ہمیشہ ہی جاتا رہے گا کب تک کتنی ہو جائے گی دونوں کی جب تک 1200 وہاں والے ادھر شفٹ کر لیں تو جب تک دونوں کے 1000 1000 نہیں ہو جاتے تب تک مومنٹ جاری رہے گی وہ نہیں رکے گی اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی سیل میں سے پانی آپ نکال دیں آپ ایک کیلا کاٹ کے کسی باول میں ڈالیں یا آپ مولیاں کاٹ کے مولی تو آپ نے دیکھی ہے جب وہ بچپن میں سکول سے آتے ہوئے مولی خریبتے تھے اس کے اوپر مسالہ لگا ہوتا تھا تھوڑی دیر میں وہ ٹپ 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 پانی مسلسل بہر نہیں لگتا تھا ہاتھ سارا گیلا ہوتا تھا مسالے ساتھ لگ جاتا تھا ہاتھ کے اوپر مسالہ مسالہ ہو جاتا تھا کھاتے کھاتے ہی وہ چند ساتھ پانی آگیا ہے ٹھیک ہے تو وہ پانی کیوں نکال رہا ہے کیونکہ باہر سال زیادہ ہے اندر سالٹ نہیں ہے سالٹ اندر جا نہیں سکتا باہر پانی آ سکتا ہے تو لہٰذا وہ تو ایک باول نے اس کے اندر مولیاں کٹ کے ڈال لیں یا اس کے اندر کیلہ ڈال لیں یا اس کے اندر کوئی اور پھل ڈال لیں اور اس کے اوپر نمک چھڑک دیں تو کیا ہوگا ایکس آسموسس شروع ہو جائے گی پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سیل کے اندر پانی ہتم ہو جائے گا اور وہ سیل شرنک کر جائے گا ٹھیک ہے تو پروٹوپلاس شرنک کر جاتا ہے اس میں سے پانی نکل جاتا ہے اب اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی سیل کو ڈسٹل وارٹر میں رکھتے ہیں وہی جو آپ نے شرنک کیا آپ نے پھل کو شرنک کر لیا اس کا وزن کر لیں اس کے بعد اس کو پیور وارٹر کے اندر ڈپ کر دیں دھو کے پانی کے اندر ڈال دیں پھر اس کا وزن کر کے دیکھیں اتنا رکھیں کہ آپ کو فرق پتہ لگے مضبع ایک پاؤ مولیاں کاٹ لیں یا ایک پاؤ کیلے لے لیں تو ان کو کاٹ کے ان کے پر پہلے نمک لگا لیں پھر دھو کے نمک ساف کر کے پھر پانی میں ڈال کے وزن کر کے دیکھیں جائے گا اس کے اندر اور وہ دوبارہ سے اپنے نارمل کنسسٹینسی اپنے نارمل وزن پہ آنا شروع ہو جائے گا تو پانی کو جب کسی سیل کو دیسٹل وارٹر کے اندر جب رکھا جاتا ہے تو پانی دیسٹل وارٹر کا وارٹر پٹینشل زیادہ ہے اندر سالٹ زیادہ ہے تو باہر سے اندر کی طرف پانی موو کرے گا اور سیل جب پانی پانی کسی سیل میں سے نکل گیا تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پلازمولائسس ہو گئی ہے پلازمولائسس یا پلازمولائسس ہو گئی ہے کہ کسی سیل میں سے پانی نکل گیا ہے تو جب آپ نے واپس اس سیل کے اندر پانی ایڈ کیا تو اس سیچویشن کو کہتے ہیں ڈی پلازمولائسس کہ جو آپ نے سیل کو توڑ دیا تھا اس میں سے پانی نکال دیا تھا اب آپ اس کا ریورس کر رہے ہیں ڈی پلازمولائسس کر رہے ہیں تو جون جون پانی پھر آپ زیادہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو کیا ہوگا کہ سیل بلکل پھول جائے گا اور پھول کے وہ اس کے اندر پریشر بننا شروع ہو جائے گا جس طرح آپ قائر کو پھلا رہے ہوتے ہیں تو پریشر بننا شروع ہوتے ہیں اور وہ باہر دیواروں کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دے گا تو وہ دیوار کے اوپر آپ کو تناؤ محسوس ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر سیل کے اندر سختی آ رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی وہ سبزیاں جن کے اوپر پانی چھڑکا ہوا ہوتا ہے وہ ترو تازہ رہتی ہیں گھر میں آپ اس کے اوپر پانی نہیں چھڑکتے لہٰذا وہ پڑی پڑی روکھی سی ہو جاتی ہیں تو یہ جو پریشر اندر بن رہا ہے اس کو پریشر پوٹینشل کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے سیلز ٹرجڈ رہتے ہیں تناہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ پلازمولائزڈ سیلز کو پیور وارٹر کے اندر رکھا تو ان کا سائٹو پلازم شرنک ہوا ہوا تھا لیکن اب وہ پھیلتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے اور وہ پورے علاقے کو سیل وال کے پورے وہ جو خالی علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیل وال اس سیل کا ایریا اتنا ہے تو وہ وہاں پہ اس علاقے کو پورے کو پھیل کر بھر لیتا ہے اور یہ ڈی پلازمولائز ہو گیا ہے انسپینٹ پلازمولائز اس ایمپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے پیپر میں بار بار پوچھی جاتی ہے وہ صورتحال کہ جب بلکل پلازمولائز ہونے والی ہے یعنی کہ آپ نے ایک سیل لیا اس کو آپ نے پانی کے اندر رکھ دیا اب اس پانی کے اندر آپ نے سالٹ ایڈ کی ہے تھوڑے سے چھٹکی بھر ڈالے تھوڑے سے اور تھوڑے سے اور ابھی تک کیا ہے کہ سیل نے جتنا پانی سیل کے اندر جانا تھا چلا گیا پیور وارٹر میں تو آپ نے رکھا وہ سیل بھر گیا اب آپ اس میں سالٹ ڈالتے ڈالیں ڈالتے جانے ہیں پانی کے اندر کیا ہوگا ایک وقت آئے گا سالٹ کی کنسنٹریشن اتنی ہو جائے گی کہ پانی باہر آنا شروع ہو جائے گا جب باہر سالٹ زیادہ پہلے ایکول ایکول ہو گئے جتنا اندر تھا اتنا ہی باہر ہو گیا اب جب آپ تھوڑے سے پانی کے اندر اور سالٹ ایڈ کریں گے تو پانی اندر سے باہر آنا شروع ہو جائے گا تو وہ سیچویشن جب سیل میں سے پانی بالکل نکلنے لگے تو اس کو ہم کہتے ہیں انسیپینٹ پلازمولیس کے پاس ہوا چاہتا ہے مغرب کی ازان کا تو وہ ہوا چاہتا ہے وہ انسیپینٹ پلازمولیس ہوتا ہے کہ جب سیل وال کے اوپر پریشر ختم ہو جاتا ہے اور پانی باہر بس آنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب اینیمل سیلز میں سیل وال نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے پھر اینیمل سیلز کو اگر پیور وارٹر کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سیلز برسٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس سیل وال نہیں ہے سیل وال برسٹ ہونے سے بچاتی ہے اس کے ہم نے چیپٹر فور میں بات کی تھی تو اگر سیل وال موجود نہ ہو تو سیل برسٹ ہو سکتا ہے پریشر کی برہ سے تو عمومن جو اورگینزمز پیور وارٹر کے اندر رہ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ مسلسل پانی کو باہر پمپ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے وہ ویکیول دیکھیں ہیں کونٹریکٹائل ویکیول دیکھیں ہیں پیرامیشیم کے کہ وہ مسلسل پمپ کر کے پانی کو باہر پھینک رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیور وارٹر میں رہنا ہے ان کی مجبوری ہے سیل وال بھی کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آسما ریگولیشن آسماسس آسما پانی کے لیے ریگولیشن اس کو کنٹرول کرنا تو تمام اورگینیزم جو پیور وارٹر کے اندر رہتے ہیں ان کو آسما ریگولیشن کرنی پڑتی ہے اپنے پانی کو ایکٹیبلی مینٹین کرنا پڑتا ہے اور وارٹر اور سالس کو بڑا مینج کر کے رکھنا پڑتا ہے ادروائز یہاں پر آپ کو دکھا ہوا ریڈ بلڈ سیل جو بلکل بھول چکے ہیں ترجیڈ ہو چکے ہیں اور الٹیمیٹلی پانی کے پریشر کی ورہ سے بسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پیور وارٹر میں پڑے ہوئے ہیں تو مسلسل پانی اندر آ رہا ہے آ رہا ہے اور الٹیمیٹلی سیل بسٹ ہو رہا تھا